بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على حاتم النبیین 1962 کی بات ہے پاکستان بنے ہوئے تقریباً پندرہ سال ہو جو گئے تھے آبادی اس طرح نہیں تھی جس طرح آج ہے دو ہزار تئیس میں یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب آبادی بہت کم تھی بازار بھی نہ ہونے کے برابر تھے دکانیں مغرب کی آزان پر تقریباً بند ہو جاتی تھی ذرا اندھیرہ چھایا اور بازار بند اور عشاء کی نماز تک تو بالکل روڈوں پر سرناٹا ہو جاتا تھا مکمل اندھیرہ کوئی باہر نہیں نکلتا تھا اس زمانے کی بات ہے یعنی 1962 اور 1962 میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پاکستان آزاد ہوا اور اس پر پندرہ سال گزرے اور پندرہ سال میں لوگ کتنا اسٹیبلش ہوئے ہوں گے حیدر آباد میں میرے والیدِ گرامی رہا کرتے تھے میرے والید بتایا کرتے تھے کہ جس گھر میں ہم رہا کرتے تھے اس گھر میں رات میں کوئی آتا تھا وہ زمانہ اس زمانے کی مقابلے کافی امن والا تھا ایک محلہ ایک گھر کا ماحول پیش کرتا تھا وہ محلہ نہیں ہوتا تھا پورا گھر ہی ہوتا تھا سب مل جھل کر رہتے تھے ایک دوسرے کے گم باٹھتے تھے ہندوستان میں اپنے آبائی گھر کو چھوڑ کر آئے تھے آبائی وطن کو چھوڑ کر آئے تھے کوئی کہیں سے آیا تھا کوئی کہیں سے آیا تھا تو سب آ کر ایک علاقے میں محلے میں کالونیز میں یہ جمع ہوئے تھے اور یوں اپنی زندگی گزار رہے تھے باہر سو جاتے تھے اندر سو جاتے تھے تو یوں ایک امن والا ماحول ہوا کرتا تھا دروازوں میں کنڈیاں بھی نہیں لگاتے تھے بعض اوقات دروازہ بند کیا اور اس کے نیچے کوئی ایٹ لگا دی کوئی آڑ لگا دی اس سے دروازہ ایسا ہے کہ بھیڑ گیا بند ہو گیا لیکن وہ کوئی کھولنا چاہے تو کھول سکتا ہے اس طرح دروازے ہوا کرتے تھے کوئی پریشانی کوئی تکلیف اس اعتبار سے نہیں تھی کہ گھر میں کوئی گھوز جائے گا لیکن ہمارے گھر میں کوئی آتا تھا رات کے وقت میرے والی صاحب یہ جانتے تھے عمر میں زیادہ بھی تھے اور تجربہ بھی تھا ہنج سے آئے تھے انڈیا سے آئے تھے اور انہوں نے اس طرح کی معاملات فیس کیے تھے وہ خاموش رہے تھے اس بارے میں گھر میں کسی سے بات نہیں کرتے تھے میرے چچا جان جو تھے وہ نوجوان تھے اور نوجوان میں ایک ہوتا ہے تجسس جاننے کی ایک خواہش ہوتی کہ کیا ہے یہ ہے کیا اس کے پیچھے راز کیا ہے تو یہ بار بار گھر میں اس بات پر بحث کرتے تھے کہ رات میں دروازہ کون کھولتا ہے جب روزانہ صبح اٹھو تو دروازہ کھولا ہوتا ہے اور ایٹیں دور دور پڑی ہوتی ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کون ہے یہ دروازہ کون کھولتا ہے ایک رات میرے چچا یہ گھات لگا کر بیٹ گئے کہ یہ رات میں آتا کونے میں کہ میں ایسا کرنے والا ہوں تو یہ رات میں ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر وہاں بستر پر رکھ کر ایسے ہو گئے جیسے سو رہے ہیں تو رات کا کافی وقت گزر جانے کے بعد ایک آہٹ سین کو میسوس ہوئی دروازے پر تو یہ فوراں چپ چاپ اٹھے اور کمرے میں جا کر ہمارا ایک کمرہ تھا اس میں جا کر چھپ گئے اور دروازہ بند کر لیا اور دروازے کی سن میں سے جھاکنے لگے ایک سن میں سے جھاکنے لگے کہ یہ ہے کون یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کتہ ہے جو پاؤں سے ایٹوں کو ہٹاتا ہے اور وہ پاؤں لگاتا ہے ایٹ کو ایٹ دھو جا کر گرتی ہے تو دو تین ایٹوں کا ایک پورا چٹہ بنا کر یہ رکھتے تھے وہ ساری ایٹیں اس نے ہاتھ لگا لگا کے ایک ادھر گئی ایک ادھر گئی ایٹیں بکھر دی اور دروازہ کھولا اور وہ کتہ اندر آ گیا کتہ سفید رنگ کا بتاتے تھے سفید رنگ کا اونچے کت کا ایک کتہ ہوتا تھا وہ آیا اور گھر میں چکر لگایا چکر لگا کے باؤرچی خانہ میں بیٹھتا اور واپس کچھ دیر میں یہ جانے لگا اس کمرے کی طرف بھی آیا جس کمرے میں میرے چاچہ تھے اس کمرے کی طرف آیا تو چاچہ نے زغف سے دروازہ بند کر لیا کہ یہ سنو اندر ہی گز جائے تو دروازے کے پاس آیا اور دیکھ کر یہ چلا گیا اندر آنے کی اس نے اندر آنے کے لیے زور دروازے پر نہیں لگایا اور آیا اور جو مین گیٹ تھا گھر کا اس سے نکل کر باہر چلا گیا کچھ دیر جب گزر گئی چچہ ہی اس بات پر مطمئن ہو گیا اتمنان ہو گیا کہ اب شاید یہ کتہ چلا گیا ہے واپس نہیں آئے گا تو یہ اس کو دیکھنے کے لیے گئے چچہ میرے بتاتے ہیں کہ جتنی دیر مجھے اس کا انتظار کرنے میں لگی کہ کچھ فاصلہ تھی کر لیا ہو یہ چلا گیا ہوگا تو اتنی دیر میں تھوڑا سا دور ہی ایک جانور ہے اگر کتہ ہے تو وہ جائے گا میرے چچہ بتاتے ہیں کہ میں نے جا کر اس کو پیچھے سے دیکھنا چاہا کہ یہ ہے کیا بتاتے ہیں کہ اتنی سی دیر میں وہ کتہ کمو بیش دو سو میٹر پہنچ چکا تھا یعنی اتنا فاصلت تے ہونا ممکن نہیں تھا کتے کے لئے اور وہ بھاگ بھی نہیں رہا تھا بھاگ کر بھی نہیں پوچھ سکتا تھا تو یہ اس بات پر بھی حیران ہوئے اور دل ان کا گھبرانے لگا کہ یہ کیا ہوا اور جیسے ہی انہوں نے کتے کو دیکھا کتے نے مر کر مخصوص آواز نکالی میرے چچا بتاتے ہیں کہ میں بلکل وہ در گیا وہ میرے در کی وجہ سے دروازہ بند کر لیا دروازہ بند کرتے ہیں دروازہ بند کر کے کہتے ہیں جیسی انہوں نے دروازہ کھولا کتہ گیٹ پر کھڑا ہوتا یہ در کے مارے ایک دم بیٹھے کتے نے حملہ کیا انہوں نے ایٹ اٹھائی اور کتے کے ماری بتاتے ہیں کہ پیٹ پر کتے کے لگی اور کتہ بھاگ گیا دوبارہ وہ کتہ لوٹ کر نہیں آیا اور ہوں چاچہ نے بھر دروازہ جیسے تیسے بند کیا اور چپ چاپ سو گئے کسی کو کچھ نہیں بتایا دوسرے دن والی صاحب کو جب پتا چلا تو والی صاحب نے ان کو بہت ڈاٹا اور بتایا کہ یہ کتہ روز آتا ہے مجھے معلوم ہے یہ کیا کرتا ہے کہ لیکن میں نے تم لوگوں کو نہیں بتایا کیوں مجھے لگا یہ کچھ اور ہے یہ کوئی جانور نہیں کتہ نہیں تو یہ واقعہ ہم بھی بتا سے سنتے آ رہے تھے اور جب موڈ ہوتا تھا والدہ کو کہتے تھے کہ اب نہیں وہ واقعہ سنانا والی صاحب جب زندہ تھے تو ان کو کہتے تھے کہ وہ واقعہ سناو تو یہ واقعہ ہم بتا سے سنتے تھے ہم بھی کتہ ہی مانتے تھے اس کو یہی سوچتے تھے کہ یہ کتہ بتاتے ہیں چاچہ ہمارے لیکن یہ کتہ نہیں ہے تب پتا چلا کہ یہ جو کتہ ہمارے گھر میں آتا تھا یہ کتہ نہیں تھا یہ بھی ایک جن تھا جو اپنے حساب سے آتا تھا اور گھر میں آ کر چکر لگاتا تھا اور چکر لگا کر چلا جاتا تھا اور کچھ کرتا نہیں تھا لیکن جس دن میرے چچہ نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اس نے پلٹ کر حملہ کیا لیکن چچہ بج گئے اور وہ کتہ اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا آدیس کریمہ میں بھی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو اور اس وقت کتہ آ جائے تو تم اس کو کچھ نہ کچھ روٹی ڈال دو کہ یہ جن ہے اور کالے کتے کے بارے میں فرمایا ہے کہ کالا کتہ یہ شیطان ہے تو یوں ایک ہماری زندگی کا ایک واقعہ ہے جو ہم بچپن سے سنتے تھے لیکن ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ یہ کیا چیز تھی جن تھا کل پھوت تھا یا کیا تھا کتہ بارحل وہ نہیں تھا لیکن کتے کی شکل میں نظر آتا تھا اس زمانے میں اونچے کتہ ایسا کتہ بہت مشکل ہے ناممکن تھا کہ پائے جاتا ہو جیسے اس وقت گزرتا گیا لوگ باہر ملک جانے لگے وہاں سے اس طرح کے کتے لانے لگے لیکن اس زمانے میں اس طرح کے کتے نہیں پائے جاتے تھے اور دن میں بھی وہ کتہ کہیں نظر نہیں آتا تھا بہرحل اس دن کے بعد سے وہ کتہ دوبارہ ہمارے گھر نہیں آیا پھر ہم نے وہاں سے اپنا گھر شفت بھی کر لیا اور آج جہاں ہے وہ گھر وہاں سے تقریباً کچھ پانسو میٹر دور ہے بہرحل اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے اس نے حفاظت فرمائی اور آگے بھی اللہ پاک سے وہی دے کہ وہ ہم سب کی حفاظت فرمائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے زیادہ زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ پاک آپ سب کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ